شیف سینہ اور بی جی پی اتحاد کا اعلان آج شام ہو سکتا ہے ذرا کے مطابق بی جی پی صدر امیشہ اور شیف سینہ چیف ادھو تھاکری کی ملاقات کا امکان ہے لوگ سبا اور اسمبلی تخابات کی سیٹوں کا بٹوارہ ساتھ ساتھ ہوگا لوگ سبا میں بی جی پی پچیس اور شیف سینہ تئیس سیٹوں پر چناؤ لڑ سکتی ہے جبکہ اسمبلی تخابات میں دونوں جماعتیں آدھی آدھی سیٹوں پر لڑیں گی ممبئی سے ہمارے نمائندے امیت رائے براہ راست ہمارے ساتھ جوٹ چکے امیت آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب جو ہے اعلان ہو سکتا ہے شیف سینہ اور بی جی پی کے اتحاد کا کب تک یہ اعلان ہو سکتا ہے اس بات کے کتنے امکانات ہے کہ براور شیٹ سیڈنگز پر دونوں پارٹیاں سامنے آ سکتی ہیں دیکھیں نشی طور پر جو ہمارے سوطر بتا رہے ہیں کہ دیر شام جو ہے امیت شاہ کی ملاقات ادھو تھاکرے کے گھر ماتوشری پہ ہونے والی اور وہیں پہ جو ہے انتیم فیصلہ لیا جائے گا چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے چار دن پہلے شیوشینا نے دیا سنجھے راؤدے ساپ کر دیا تھا کہ یوتی تب ہی سمبھاؤ ہے جب 1995 کے فارمولے پہ بی جی پی سوچ ویچار کرے 1995 میں فارمولا یہ تھا کہ شیوشینا کا مکہ منتری بنا تھا منوہر جوشی مکہ منتری تھے اور بی جی پی ان کے ساتھ تھی ان کا ساب دور پہ کہنا ہے کہ وہی فارمولا جو ہے اس بار 2019 میں جو ہے اپنایا جائے گا دیش میں بی جی پی اور راج میں شیوشینا یہی فارمولا اگر آگے چاہتی ہے بی جی پی تو ہم ان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ فارمولے پہ ویچار نہیں ہوا تو شاید بات نہیں بن پائے گی میں آپ کو پتا دوں پیچھلے اگر 2014 کے چناؤں کی بات کریں تو لوگ سبھا کے 48 سیٹوں میں سے 22 سیٹوں پہ جو ہے شیوشینا نے چناؤں رہا تھا اس میں 18 سیٹے جو ہے شیوشینا نے جیتی تھی اور وہیں 26 سیٹوں پہ جو ہے بی جی پی نے چناؤں رہا تھا اور 23 سیٹے جو ہے بی جی پی نے جیتی تھی لیکن اس بار کا جو فارمولا جو ہمارے سوتر بتا رہے یہ ہے کہ 23-25 کا فارمولا رہے گا یعنی 25 سیٹوں پہ بی جی پی لڑ سکتی ہے اور 23 سیٹوں پہ جو ہے شیوشینا لڑ سکتی ہے اور ایک اور مہتپور جانکائی جو ہمیں نکل کے سامنے آئی ہمارے سامنے کہ جو پالگھر کی سیٹ ہے پالگھر سے سیٹ سے پہلے چنتا من ونگا ایم پی تھے بی جی پی کی طرف سے جن کا دہانت ہو گیا تھا اس کے بعد وہاں پہ اپ چنا ہوا تھا کچھ مہینے پہلے وہاں پہ چنتا من ونگا کے بیٹے نے شیوشینا سے پرچا بھرا تھا اور یہاں سے بی جی پی سے راجیندر گاوید نے پرچا بھرا تھا اور راجیندر گاوید کی جیت ہوئی تھی تو شیوشینا کا سامنے کے سوال دور پہ کہنا ہے کہ وہ پالگھر کی سیٹ جو بی جی پی کے پار اس بار ہے وہ شیوشینا کے لئے چھوڑ دی جائے تو ہمارے سوتر یہ بتا رہے ہی بی جی پی اس بات پر سہمت ہو چکی ہے کہ پالگھر کی جو سیٹ ہے وہ شیوشینہ کے لئے چھوڑ دی جائے گی اب سوال جو ہے سب سے بڑا فسا ہے مکھے منتری کون ہوگا چونکہ سب سے بڑا سوال یہی ہے تو جو ہمارے سوطر بتا رہے ہیں وہ صاحب طور پر یہ کہ دھائی دھائی سال کا فارمولا جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ دھائی سال جو ہے شیوشینہ کا مکھے منتری ہوگا اور دھائی سال جو ہے بی جے پی کا مکھے منتری ہو رہا یہ سائی چیزیں جو ہے آدھکائی طور پر نہیں ہے یہ سارے ہمارے سوطروں کے حوالے سے جانکاری نکر کے سامنے آ رہی ہے جس میں صاحب بتایا گیا تھا کہ یہ یہ شرطیں ہیں یہ پوری ہوتی ہیں تب ہی اتحاد ہوگا تو کیا آپ مانا جائے کہ بی جے پی نے شیوشینہ کو بگ برادر مان لیا ہے دیکھیں یہ سچائی نظر آ رہی کیونکہ یہ دونوں ہی پارٹیاں جانتی ہیں کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ چناؤں نہیں لڑتی ہیں تو شاید استطی جو ہے بت سے بتہ دونوں پارٹیوں کے لئے ہو سکتی ہے تو راج جمعہ اگر اپنی ستہ واپس تھاپیت کرنی ہے تو ان دونوں کو ساتھ آنا ہی پڑے گا جس کے مدنظر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے اور جو سوطر بتا رہے کہ دیر شام جو ہے ملاقات امیشہ اور دو تھاکرے کی ماتوشری پہ ہوگی اور اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے اور اس کا آپشارک اعلان جو ہے اس یوٹی کا کیا جا سکتا ہے جی امیت لگتار دیکھا گیا ہے کہ شیو سینا جو ہے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتی آ رہی ہے ایسے میں اگر دونوں پارٹیاں ساتھ آ بھی جاتی ہے تو کیا یہ اتحاد کامیاب ہو پائے گا دیکھئے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ستہ چل رہی ہے اس میں بھی جو سیوشنا بی جے پی کی سرکار ہے جس میں سے کچھ منتری پت جو ہے سیوشنا کے پاس ہیں اور کچھ منتری پت جو ہے بی جے پی کے پاس ہیں لیکن لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مکپتر سامنا کے ذریعے جو ہے سیوشنا چاہے کسانوں کا مدہ ہو یا پھر ابھی جو جو جوان ہمارے شہید ہو ہیں وہ مدے ہوئے دیوسرے مہراج کے مدے ہو اس پہ ہر بار جو ہے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں سیوشنا لیتی ہے ان کا صاحب دور پہ کہنا کہ ہندو کے ایجنڈے پہ ہماری پارٹی کام کرتی ہے اور ہم لوگوں کے وکاس کے لیے ستہ ملے یا نہ ملے لیکن لوگوں کا وکاس ہونا چاہی ہے اور اس مدے کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی خود وہ لوگ جو ہے گڑ بندھن میں ہے جو ویدان صبح چناؤ دونوں نے مل کے ساتھ لڑا تھا وہ گڑ بندھن میں ہے اس کے باوجود جو ہے سیوشنا تنک بھی جو ہے ہسکی چاہتی نہیں ہے وار کرنے پہ بیجے پی پہ تو یہ کیسا سوال ہے کہ اگر گڑ بندھن لوگ صبح چناؤں میں کے لیے ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی سیوشنا بیجے پی پہ حملے کرنا بند کرے گی یا نہیں کرے گی یہ سب سے بڑا سوال جو ہے سامنے ہے جی بالکل امید بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات فرہم کرنے کے لیے پیہار کی موجودہ حکومت ایک طرف اقلیت نوازی کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسری طرف اقلیتی اداروں میں برسوں سے خالی آسامیوں پر بہالی کرنے کو تیار نہیں ہے نصف درجن اقلیتی اداروں میں پچاس فیصد اوہدہ خالی ہیں لیکن بار بار مطالبات کرنے کے باوجود حکومت کی نیند نہیں کھل رہی ہے بیہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ اردو اکیڈمی اقلیتی کمیشن شیعہ و سنی وقف بورڈس میں پچاس فیصد ملازمین کے اہدے برسوں سے خالی ہیں حج کمیٹی اور مشاورتی کمیٹی میں پوسٹ ہی منظور نہیں ہے اور تحقیقات اربیو فارسی میں صرف ایک ڈیریکٹر موجود ہیں باقی اہدہ خالی ہے لیکن حکومت کو اقلیتی اداروں میں ملازمین کی بحالی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے جو سنکشن پوسٹ ہے مائنوٹیز ادارے میں اس میں جو خالی پد ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں جو ابھی خالی پد ہے بہت سارے ایسے ڈیپارٹمنٹ ہیں چاہے وہ حج کمیٹی ہو مائنوٹیز کمیشن ہو اردو اکیڈمی ہو اور بھی ادارے ہیں اس میں مدرسہ بورڈ میں بھی ہے پوسٹ بہت سی خالی تو اس میں ابھی تک سے انہوں نے نہ بحالی کیا ہے اور نہ بحالی کرنے کی منشاہ ہے ان کی یہ صرف لوگ نعرے دے کر کے اور مائنوٹیز کو خوشفہمی میں مپلا کر کے انہوں نے تیرہ سال بتایا ہے جی ڈی یو لیڈروں کے پاس اس تعلق سے کوئی جواب نہیں ہے وہ حکومت کا دفاع کرتے ہوئے بھروسہ دلا رہے ہیں کہ حکومت اس سمت میں جلد کاروائی کرے گی موجودہ نتیش حکومت نے اقلیتوں کے فلاہ و ببود کے لیے اقلیتوں کے کلیان کے لیے جتنی یوجنائیں چلائی ہیں آج تک آزاد ہندوستان میں کسی بھی وزیراعالہ نے نہیں چلایا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ہسٹری ہے سیٹ خالی ہے اس کو فلفل کرنا ہے سوچ رہے ہیں اور اس کو آنے والے دنوں میں نزدیک میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فلفل کر لیا جائے لوگ صبح انتخابات قریب ہیں برسر اقتدار پارٹی کے لیڈرز تمام دلوں میں گھوم گھوم کر اقلیتوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آزادی کے بعد نتیش کمان نے ہی اقلیتوں کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے نیوز ایٹین اردو کے لیے پٹنا سے محفوظ عالم کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی